بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم نے ابھی تبدیل کیا ہے تھوڑا سا وہ آپ کی انتہائی خواہش کو مدن نظر رکھے کہ وہ دوست وہ بہن اور بھائی جو کہ ہمیں براہ راست ملنا چاہتے ہیں وہ سما کے دفتر لاہور میں تشریف لاسکتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں آڈینس میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے سوال جو ہیں وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ فکر ہو کہ آپ کی شکل یا نام نہ آئے تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ آپ کی پریویسی رکھی جا سکتی ہے ہاں ہمارے ساتھ محبن نبی طاہر جو ہیں اسلام علیکم طاہر بھائی خیریہ سے ہیں طاہر یہ فورمیٹ ٹھیک ہے نا اس میں کوئی شرعی مسئلہ ہوگا نا تو وہ میں آپ کی طرف کر دیا کروں گا انشاءاللہ وہ مہمان جو ہیں ان کو بھی خوش آمدید میں آج صبح ایک جگہ گیا تو وہاں پہ ایک خاتون تھی جو کہ ایک زمانے میں جو ہیں وہ برکہ نہیں لیا کرتی تھی تو انہوں نے مجلس میں کہا کہ بلال بھائی میں برکہ لینا چاہتی ہوں تو آپ کی اس پر رائے کیا ہے تو میری اس پر رائے کیا ہو سکتی تھی میں نے کہا اللہ سے دعا کرو کہ تمہیں اللہ تعفیق دے یقین کیجئے وہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے تھے ساروں نے اس کو کنڈیم کیا کہ اب یہ نو سو چوہے کھانے کے بعد جو ہے یہ برکہ لینے کا کیا مطلب آگیا مجھے یاد آیا کہ بچپن میں جب وہ ویڈیو فلمیں مانگنے جاتے تھے اور چھٹے ہوتے تھے کبھی کوئی نہیں روکتا تھا لیکن جو ہی ہاتھ میں تسبیح پکڑی تو لوگوں کو اس پر تراز آ گیا کہ بھائی یہ تسبیح کیوں ہے تو میں نے اس خاتون سے یہ درخواست کی کہ یہ جہاد ہے اس جہاد کے خلاف چاہے سارا زمانہ کھڑا ہو تمہیں وہی کرنا ہے جو تمہیں کرنا چاہیے ہمیں میں بڑے عدب سے کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کے نو سو چوہوں پہ نہیں بلکہ اس کی نیکی پہ دھیان دیں پہلے کالر ہیں ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم اسلام علیکم جناب علی جناب مدرسل صاحب خیریہ سے ہیں اللہ کا کرم اللہ کا کرم بیٹا حکم فرمائیے بلان بھائی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں ابھی انجنینگ کی فیلڈ میں ہوں اور میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں امیگریشن کے لئے باہر کینیڈا کے لئے کیوں میں جا سکتا ہوں کیونے جا سکتا ہوں کیونکہ میں سوچ رہا ہوں جس فیل میں آئی ہوں اس میں میں اتنی ترقی نہیں کر با رہا تو باہر جا کے زیادہ افرٹ کر گئے وہاں کا تمہارا خیال میرے جملہ تم نے ضرور سننا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں تاہر آپ کو شہادت دے کے بات کہہ رہا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آج خدا دنیا پہ تشریف لے آئیں تو ہم یہ کیوں سوچیں گے کہ خدا کسی حجرے کے اندر رہے وہ فائیو سٹار ہوتل میں کیوں نہیں ٹھہر سکتا ارے اللہ کے ولی کیسی باتیں کرتے ہو کیا کینیڈا کا کیا اسٹریلیا کیا کیا انگلینڈ کیا اللہ اور ہے اور یہاں کا اور ہے جب آپ رز کمانے کے لیے جائیں گے تو یہ ہجرت نہیں ہوگی یہ نقل مقانی ہوگی ہجرت صرف خدا اور رسول کے خاطر ہو سکتی ہے جب نقل مقانی تم نے پاؤنڈ اور ڈالر کے لیے کرنی ہے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اس سود کے معاملے کے اندر خدا رحم ڈالے گا میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ تم جاؤ میں چاہوں گا کہ تم یہاں رہو اور سورہ اخلاص جو ہے اس کی انتہا کی تلاوت کرو لحول والا قوت اللہ باللہ تمام طاقتیں میرے اللہ کی ہیں کسی کی طاقت نہیں ہے دو تسبیح ایسے کرو کہ کروٹ بھی پٹھ رہے ہو تو یہ پڑھ رہے ہو خدا تمہیں سوائے رزقے اور کیا دے گا اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم جناب علی آپ میں سے پہلے بھائی آپ بتائیے گا آپ کہاں سے تشریف لائے کسور سے آئے بھئی آپ کا نام کیا ہے مائک مائک دینا اس کو بیٹا کسور سے آئے آپ کیا نام آپ کا سیف اللہ سیف اللہ کیا مسئلہ کیا ہے جو آپ بتانے ہیں مسئلہ ہی میں ایک ٹانگ سے مزہور ہوں پولیو ہے پولیو ہوا تھا بچمن سے پولیو ہوا تھا اس کے لیے مجھے میں نے درہاستی تھی وزیرالہ پنجاب سے وہ مجھے تین پئیوں والی موڈ شکل دی جائے کافی آٹھ سات مینے ہو گیا مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی کوئی اطلاع نہیں ملی تو یہ جو تم چیک کی کاپی لے کر پھر رہے ہو یہ کیا چیز ہے یہ سار مجھے میں جب بھی جاتا تھا بیتل مال میں دھراز دی تھی کہ جب میں جاتا تھا کہتے تھے کمت پھنڈ نہیں ہے کمت پھنڈ 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 نہیں ہے بیتل مال میں پیسے نہیں ہے جب بھی جاتا تھا کہتے تھے گورنمنٹ کے پاس پھنڈ نہیں آیا تھا پلان ٹیم کے مجھے باہر نکال دیتے تھے اور میں گھم کے پھر باہر تکے کھا کر میں گھر کو چلا جاتا تھا تو اب یہ کیا ہے تمہارے پاس یہ میرے پاس بیتل مال شملہ پاڑی کا دفتر کا چک ہے کتنے کا دہ ہزار کا کس تاریخ کا یہ جی بیس یارہ دو دہ سات کا دو ہزار سات کا ہاں جی اور یہ کیش ہو گیا تھا نہیں جی دو ہزار سات آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ آٹھ سال میں دس ہزار رپیہ حکومت کے پاس نہیں ہے نہیں ہے مجھے کہہ رہے تھے آپ گھر چلے جائیں آپ کو گھر میں طلاع ملے گی ابھی تک وہ بھی میں ایک لڑکا سیڈ کی طرف ہوا تھا میں اوپر گیا تھا وہ کرنل صاحب بیٹھے تھے اس نے پوچھا یہ کون لڑکا ہے اس نے بتھایا اس نے انہوں نے یہ کہہ مجھے ایک برکے پر چاپ کر یہ چیک گھر پہ دیا تھا اس نے بولا تھا آپ کو گھر بیٹھ گئے اگر تمہیں تین پئیوں کی جو موٹر سائیکل ہے وہ مل جاتی ہے تو تم اس سے کرو گے کیا میں اس سے کام سیکھا جن لوگوں کا کام کروں گا ان لوگوں کے لئے گھر گھر پچھاؤں گا ٹھیک جناب سیکرٹری صاحب السلام علیکم سیکرٹری صاحب کال پہ تھے ان کی کال ڈراؤپ ہوگی میں اس بچے کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تم نے دو کترے پولیو کے نہیں پیئے اور ساری زندگی کی معذوری لے لی میں تمہیں یہ ڈانٹنا چاہ رہا تھا کہ تم نے اپنے ساتھ ایسا کیوں کیا یہ تمہارے ماں باپ کو میں ڈانٹنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ یہ کیوں کیا لیکن جب یہ آٹھ سال سے حکومت کا چیک دس ہزار پے کا کیشن ہو تو مجھے لگتا ہے حکومت کو ذہنی پولیو ہوا ہوا ہے اگر بیت المال میں غربہ کے لیے پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ جو ڈھائی پرسنٹ ہر رمضان میں دو بلین روپے جو آپ نے رمضان میں کٹے لوگوں کے وہ کس کے کام آئیں گے اس سے حج اور عمرہ حرام ہے اس سے آپ کے اپنے بچوں کی فیز دینا حرام ہے اس سے آپ کے باہر کے دبائی کے ٹرپ حرام ہیں وہ انہی کے لیے ہے اگر آپ ان کو نہیں دیں گے تو بڑی ناماکول بات ہے سر ایک بات ہو رہے ہیں میں پرسو آیا تھا ادھر پانچ کلب میں ہمارا درجہ چاروں میں سیٹیں آئی تھیں مزوروں کی میں نے محکمہ سید کے لیے اپلائی کیا تھا انہوں نے بھی کہا تھا آپ گاہ چل جائیں دی جی بیت المال ہمارے ساتھ اسلام علیکم دی جی صاحب ہیلو اسلام علیکم دی جی صاحب حضرت یہاں پہ ایک ہمارے ساتھ بھائی بیٹھے ہیں جو قصور سے آئے ہیں ان کے پاس دو ہزار سات کا آپ کا چیک ہے جو کہ ابھی تک کیش نہیں ہوا دس ہزار کا اور ان کی ریکوائرمنٹ یہ چیک تو میں آپ کو یہ بات مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اتنی الغرزی کیسے حکومت کی کے لیے آٹھ سال کے دھکے کھانے پڑیں گے بیت المال میں کیا کہے یہ بچا بیلال صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو آپ نے دو ہزار سات کی بات کی ہے میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ دو ہزار سات کا کوئی ایسا کیس ہوگا نمبر ون نمبر ٹو جو چیک کیش تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارا چیک کیش مت ہو تیسری بات یہ کہ دو ہزار سات کا چیک جو ہے اگر ایک لیٹس پوز یکم جنوری کو ایشو ہوا ہے دو ہزار سات میں تو وہ تیس جون کو ٹائم بارڈ ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں سٹیل چیک وہ چھ مہنے میں چیک ایکسپائر ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کبھی کیش نہیں ہو سکے گا کیا انہوں نے کوئی درخواست دی ہے دوبارہ چیک کیش کروی ایشو کروانے کے لیے کہ میرا چیک ٹائم بارڈ ہو گیا ہے اور میں نے نیا چیک ایشو کروانا ہے جی بلکل اس کے پاس فوٹو کاپی ہے چیک ہے تمہارے پاس اس کے پاس پڑا ہوا ہے وہ ٹائم بارڈ ہو گی گیا تو دوبارہ آپ اس کو کر سکتے ہیں نہیں دوبارہ ہمیں تو الہام نہیں ہوگا جنہوں نے چیک ایشو کیش کرویا ہے یا نہیں کیا انہوں نے دوبارہ اپلیکیشن دی ہے کہ میرا چیک ٹائم بارڈ ہو گیا ہے سٹیل چیک ہو گیا ہے میں انتہائی عدب کے ساتھ آپ سے درخواست کرتا ہوں اگر ہم ان کو آپ کے پاس بھجوا دیں تو ان کا معاملہ کچھ کر سکیں گے جی بلکل ہو سکے گا کون سے آفس میں بھجوائیں ان کو ہمارا پاکستان شملہ پہاڑی پرس کلپ کے بلکل سامنے ان کو وہاں پر بھجوا دیں یہ اپنی درخواست دے دیں میرا چیک ٹائم بارڈ ہو گیا مجھے چیک ریشو کر دیا گیا حضرت یہ پہلے بھی جا چکا ہے یہ دوبارہ کل انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہوگا اور بڑی امید ہے جب آپ اس کی مدد کر دیں گے یقین کیجئے اسی پلیٹ فارم سے آپ کو سلوٹ وہ بھی پیش کیا جائے گا میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ سب سے زیادہ میری پریوریٹی وہ ڈیسیبل لوگ ہیں تو اگر یہ ڈیسیبل ہیں میں ٹی وی چونکہ نہیں دیکھ رہا برحل جو بھی آپ ان کو کل بجوار دیں میرا سٹاپ وہاں پر موجود ہوگا وہ انہیں ابھی ڈیریکٹ کر دیتا ہوں ان کا نام کیا ہے آپ کا نام ہے سیف اللہ یہ سیف اللہ ہے قصور سے سیف اللہ قصور سے کل ادھر چلے جائے لاہور میرے آفس میں میں ان کو ڈیریکٹ کر دیتا ہوں زہیر صاحب ہیں میرے ڈیریکٹر بہت شکریہ بہت شکریہ حضرت آپ کا خواتین حضرت یہی لوگ چاہیے کہ جب آپ کو مدد چاہیے تو لوگوں کے دروازے آپ کے لئے کھلے ہوں سیف جائیں گے یا سیف جیسے ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو جائیں گے مجھے امید ہے کہ دی جی صاحب ان کی ضرور مدد کریں گے سیف ان کے لئے اور ہمارے لئے ایک ٹیسٹ کیس ہے سیف جب یہ تمہارا کام ہو جائے گا تو اسی پلیٹ فارم سے ان لوگوں کو سلام بھی پیش کریں گے ہمارے ساتھ کالرین جی اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام بیٹا سر کیسے آپ جی اللہ کا شکر ہے میرے پتر سر میں یوکے سے بات کر رہی ہوں جی جی میرے آگے بھی آپ سے بات ہو چکی ہے لیکن اس موضوع پہ نہیں ہوئی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی ہے تو وہ اسٹریلیا گیا ہے انیس برس پہلے تو اس کے بعد وہ لوٹ کے نہیں آیا جس کی وجہ سے میرے پیرنس بہت پریشان ہیں حد سے زیادہ اور ہمیں اس کا کچھ خاص علم بھی نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہے تو اس کی وجہ سے میری والدہ کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور پریشان بھی بہت زیادہ رہتی ہے وہ پاکستان میں ہے میں یوکے میں ہوں لیکن بھائی ہمارا آسٹریلیا گیا آج تک نہیں لوٹا ہے بھائی جو ہے وہ آسٹریلیا کیوں گیا تھا یہ بتا سکتی ہو پڑھنے کے لیے گیا تھا پڑھنے کے لیے گیا تھا کس کے لیے سٹڈی کے لیے گیا تھا اور پھر واپس نہیں آیا نہیں حضرت آپ اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میں ایک بات وہ کرنا چاہتا ہوں کہ روٹی کپڑا اور مکان کے ایک تو نعرہ بھی ہے یہ کہ حدیث شریف کا یہ مفہوم ہے کہ روٹی کپڑا مکان عزت آبرو کی حفاظت جو حکومت کی وہ ذمہ داری ہوتی ہے اگر کوئی دھکے کھائیں تو وہ کہیں کہ چھے ماہ بعد پھر ہمیں اپلائی کیا جائے تو یہ میری بھی یہ گزارش یہی ہے کہ یہ جو معذور ہیں ان کو مزید دھکے نہ دیے جائیں یقین کیجئے کہ وہ جو سسٹم بتا رہے ہیں وہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے وہ کیا کرنا ہے کس کو جا کے اپلیکیشن دینی ہے میں کہوں کہ اس کو سمجھ میں آئے گا تو یہ انتہائی ایک ناقص بات ہے بہرحال اللہ پاک وہ ہمارے حال پہ رحم کرے اور ان کو ہر دارے لے لے اور انشاءاللہ اس بات پہ میں فالو بھی کروں گا کہ آپ کے ساتھ کیا عورت ہے اللہ پاک کا نام نام اس میں گرامی ہے اور وہ غیب کو جاننے والا ہے اور اس کی بارگاہ کے اندر دور کا صلات الحاجت جو میں نے پڑھا ہے وہ پڑھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ کی تسبیح بیان کی جائے سجدے کے اندر جا کے اور پھر یہ دعا کی جائے اللہ پاک جو زندہ ہے تو انہیں تاکہ انشاءاللہ حضرت یہ جو بچہ چلا گیا اور اپنے ماں باپ کو اس نے پلٹ کے انہیں سال نہیں پوچھا اس کے بارے میں ایک رائے دی دی وہ یہ بات ہے کہ اگر اس طرح ہے تو وہ جس کو کہتے ہیں نافرمانی کے اندر ہے کہ جس نے اپنے ماں اور باپ عدب اور تعظیم ان کے ساتھ ربط رابطہ رابطہ اور رابطہ یہ ماں باپ کے ساتھ بھی اس لئے مولا کائنات کا ایک فرمان پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ رابطے میں رہتے ہیں تو بیگانے بھی اپنے بن جاتے ہیں اور اگر آپ رابطے میں انہیں رہتے تو اپنے بھی بیگانے بن جاتے ہیں میں کال کال لے لوں بڑی خوبصورت بات کی مولا علی کی لیکن میں یہاں پہ ایک حدیث آپ کو حدیعہ کروں گا اور اس حدیث کو حدیعہ کروں گا اس کال کے بعد کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کیا فرمایا جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام میں فائزہ فیاس بات کر رہی ہوں کون بیٹا فائزہ فیاس بات کر رہی ہوں جی فائزہ میں نے اپنے ہزبن کے بارے میں بتا کرنا تھا وہ دس ماہ ہو گئے ہیں ہنہیں کہ وہ پاپیٹی کا کام کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ایک انکم کوئی نہیں آ رہی ہے میں نے اس لئے والے سے پوچھنا تھا میاں کا نام بتا سکتی فائزہ جی فیاس احمد فیاس کوئی اور کام کر سکتا ہے پہلے وہ بینک میں جوب کرتے تھے صرف بینک میں لیکن وہ لون ڈیبارٹمنٹ میں تھے وہ سود کا کام تھا اس لئے سے چھوڑ دیا اس کے علاوہ تو ایسیس کا کام ان کو آتا ہے لیکن اس میں اتنا کرنی سکتے تو میری بہن یہ جو زمین کا کام کرے گا یہ بینک کے تھو نہیں ہوگا کیا یہ بھی تو بینکوں کے تھو ہی ہوگا نا تو یہ بھی سود ہی ہوگا پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہ میں حدیعتاً آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کاروبار کا آدمی ہے اس لئے کاروبار جو ہے جس میں پڑھا ہوا ہے اس میں یہ نہ رہے تو بہتر ہے یا یہ نوکری کرے یا دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو آپ باہر اگر بجوا دیں تو وہ سب سے بہتر ہوگا فیاض سے کہیے گا کہ یا ولی یا نصیر دو اللہ کے نام ہے یہ پڑھے ایک دعا کرنے کے لئے یہ پڑھا کرے ضرور یا رحمان یا رحیم یا قریم یہ دو چیزیں پڑھے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس کو یا نوکری کرنے کے لئے اس کو اللہ تعفیق دے دے گا لیکن میرا تمہیں خیال ہوگا کہ یہ کاروبار نہ کرے یہ باہر چلا جائے گا خاص طور پر میڈل ایسٹ اور تم ساتھ مت جانا تم نے اتنی ٹینشن دینی ہے اس کو تم رہنا اور اس کو بھیج دینا یہ بہتر ہوگا آپ کا بھائیہ کیا مسئلہ ہے آپ ان کو مائک دیجئے گا بیٹا اکھاڑے دوان جی میری بیوی جیڑے جی خوڑا سا اونچہ بولی ہے جیگر دا مسئلہ ہونا دا آپ کی بیگم کا مطلب تین سال تو میں چیک کروا رہا ہے ایک مکان سی ہو بھی میں بیچ کے اٹھے لہا چکا انہوں نے بالکل جواب دیتا انہوں نے گیا اسی لاکھ کا پیدا کر چاہے ہیں اسی لاکھ کا ایک بندباس کرو آپ کے کتنے بچے ہیں میری یہ چار بیوی بیٹی ہیں کوئی شادی شدہ ہے نہیں جی ایک شادی شدہ ہے بیٹے کیا کرتے ہیں بیٹا ایک گنے دی میں مشین لاندہ ایک پڑتا ہے ایک پڑتا ہے تو آپ کا ذریعہ معاشر سے وہ گنے کی مشین ہے ہاں جی گنے دی مشین ہے وہ دے بعد جیڑی دعائیوں بہت مہنگی ہیں کتنا خرچہ ایک مہینے میں آتا ہے بیوی پہ بیوی آجانا ہی پنجیزار پیادی کمائی کتنی آپ کی کمائی ساڑی آگی تین چار سور پیادی روزانہ کی ہاں جی بکتے بارچ پہ جائے پھر اس نے میلے ہو گیا تو ابھی آپ کی بیوی کا کسی ہسپتال میں کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے جگر کو آنجی آپ کا نام کیا ہے بھئی نصیر احمد نصیر احمد اچھا اے آپ کی دو اپیلیں ہوں گی ایک تو آپ کو ڈونر چاہیے کوئی جو کہ اپنے جگر کا کوئی حصہ جو ہے وہ میری بیٹی دے گی وہ آپ کی بیٹی دے گی اور ایک آپ کو تقریبا اگر آپ ہندوستان سے کرائیں گے تو ساٹھ پینسٹھ لاکھ کا خرچہ ہوگا پاکستان سے کرائیں گے تو ستر پچھتر لاکھ کا سی لاکھ کا خرچہ ہوگا یہ کیمرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا پاکستان آپ کو اس میں دیکھ رہا ہے آپ اس سے لوگوں سے درخواست کیجئے کہ آپ کے ٹیلی فون نمبر نیچے چل رہا ہے آپ کی بیوی کے لیے جو آپ کو ڈونیشن دینا چاہتا ہے وہ آپ سے رابطہ کرے اس طرف دیکھ کے میں آدھے یہ میری گورنمنٹ کے اپیلہ نواز شریف اگے ہے شباز شریف اگے ہے ملگری آزا یہ اور دنیا سے جیڑے بھی کچھ سابے سیدھ لوگ یہ میری مدد کی تیجاوے چھوڑا بچیاں دے سیرتے انہاں دی والدہ بیٹی رہے انہاں دیو خوشیہ بیک سکے بس میری دے ہی ہے ملگری آزا میں دو درخواستان دیتی گا بیری اٹھا ہوں چاہ ایک دیتی تیسی مولان وال ایک سلام آباد دیتی تیسی او دا بھی کوئی نہیں ملے ایسا نو شیخ زید میں انکار ہو گیا آپ کو ہسپتالوں میں آپ نے ملک ریاض صاحب سے بھی درخواست کی ان کی طرف سے بھی کوئی جواب آپ کو نہیں ملا آپ حکومت پاکستان سے بھی درخواست کرنا چاہتے ہیں میں درخواست کرنا چاہتا ہوں ان مخیر حضرات سے پاکستان میں جو کہ یہ درد مندانہ اپیل ایک شوہر کی ایک باپ کی سن سکتے ہیں کہ ان کی بیوی کا لیور ٹرانسپلانٹ چاہیے بیٹی اپنے جگر کا حصہ دینے کے لیے تیار ہے ایسا ڈونر ان کو ٹرانسپلانٹ کے لیے ستر سے اسی لاکھ روپے درکار ہیں جو ٹیلی فون نمبر نیچے چل رہا ہے پاکستان میں پاکستان سے باہر دنیا میں جہاں بھی لوگ ہیں اگر وہ اپنی کوئی زکاة خیرات صدقہ ان کو ڈونیٹ کرنا چاہے کسی بھی صورت میں ایک جان کو بچانے کا سوال ہے اور یہاں پہ یہ عرض کرتا چلا جاؤں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا کہ کعبے کی حرمت بہت ہے لیکن میرے رسول نے فرمایا ایک مومن سے زیادہ نہیں ہے ایک جان بچا لیں گے نا آپ تو یقین کیجئے یہ حرمت اس قدر ہوگی کہ شاید آپ کو اس بات کا احساس جو میں آپ سے اب عرض کر رہا ہوں یہ اس وقت ہوگا جب قبر میں پہلی رات آپ گزاریں گے اور اپنی آنکھیں کھولیں گے وقفہ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جو ایک ہماری بہن تھی برطانیہ سے جن کے بھائی انیس سال سے نیایے تھے حضرت مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک لڑکا آیا اپنی ماں کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے والد جو ہے وہ میرے مال کو چوری کرتے ہیں تو آپ نے کہا اپنے والد کو بلا کر لیا ہم اس بات کو بہت مختصر پڑتے تھے میں نے آج ہی یہ حدیث مکمل پڑھی تو روایت کہتی ہے کہ جب کہا کہ والد کو بلا کر تو وہ والد آئے وہاں سے جب آئے اور بیٹھے تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اس شخص سے اس والد سے ان کا قصہ بعد میں سنیے گا پہلے ان سے کہیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اشار سنائیں جو ان کے دل میں ہیں تو اس نے کہا نبی سے کہ نبی آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں کیونکہ میں نے تو ابھی اپنے خیال کو اپنی زبان کا اظہار بھی نہیں کیا وہ جو اشار تھے اس میں انہوں نے اظہار کیا کہ میں بچے کی محبت میں جب گرمی ہوتی تھی تو اپنا سایہ تجھے دیتا تھا اب میں نے اپنی ہڈیوں کا جو نچوڑ ہے وہ تجھے دے دیا اور تُو سیدھا کھڑا ہوگیا اور میری کمر جھک گئی اس بات کو جب وہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے تو اللہ کے رسول آنسوں سے رو رہے تھے اور اپنی داڑی کو پکڑ کے نوچ رہے تھے یہ واحد واقعہ ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کا گرے بان پکڑا اور پھر یہ جملہ کہا کہ تُو اور تیرا سارا مال جو ہے وہ تیرے باپ کا ہے جب اولادیں دین سے دور ہو جائیں تو پھر وہ کینیڈا میں ہوں یا کراچی میں ہوں وہ اپنی محبتوں میں ہی مرتی ہیں اپنے ماں باپ پر اپنی جان قربان نہیں کرتی ویڈیو کالز کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس کو جاری کرتے ہیں پہلے کالر سے سنتے ہیں ان کا حمد سے کیا سوال ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم بلال بھائی میرا نام نیمی افتر ہے میں کراچی سے پول رہی ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر کی چیزیں گم جاتی ہیں اور دوبارہ وہ نہیں ملتی ہیں وہ چاہے کھانے پینے کی ہو یا استعمال کی چیزیں ہو یا پیسے ہو وہ نہیں دوبارہ نہیں ملتے اور میں بچپن سے ہی بیمار رہتی ہوں اور ہر وقت کوئی نہ کوئی بیماری مجھے لگی ہی رہتی ہے اچھا میری پیاری پہن اس پہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو معاملہ ہے گمنے کا اس پہ ایک تنزین بات کہہ رہا ہوں کہ جو بھی لے کر جاتے اس کی بھی تو ضرورت ہوگی آپ اس بات پر یوں ضرور سوچنا کہ اگر آپ خیرات اور صدقات مکمل کرتی ہو تو اللہ تعالی رسک میں برکہ ڈالتا ہے دوسری بات یہ کہ جب آپ یہ کہہ رہی ہیں فرما رہی ہیں کہ میں بچپن سے ہی بیمار ہوں تو عمر کے اس حصے تک بھی تو اللہ نے آپ کو پہنچا ہی دیا اس لئے تھوڑا سا جو شکر کا ادا کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو بھی اداب کرنا ہے میں ایک عدب سے عرض کر رہا ہوں اور اس بات کو آپ نے اپنے سینے سے سوچنا ہے زندگی میں پانچ سال کی عمر سے لے کے اس ہتر سال کی عمر تک ایک واقعہ آپ اپنی زندگی میں کیوں نہیں بھولیں نہ بھولنا جو ہے نا یقین کیجئے یہ کہر ہوتا ہے بھولنا اللہ کی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہوتا ہے ایک چیز صرف پڑھو اور کچھ نہ پڑھو صرف لحولہ والا قوتہ اللہ باللہ بس یہ یہیں تک پڑھو اور انتہا کا پڑھو یہ چیزیں ملیں گی یہ گمتی نہیں ہے یہ ملیں گی اور تمہیں اللہ صحیح بھی دے گا انشاءاللہ اپنے اگلے کالر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم میں پچھلے آٹھ سے دس سال سے پرائیوٹ بینک میں جاب کر رہا ہوں اس وقت مجھے سعودی عرب اور دبائی کے لیے بہتر اپریجنیٹی نظر آ رہی ہے کیا میں وہاں پہ چلا جاؤں بہتر ہے یا یہی پر جاب کرتا رہا ہوں ان دونوں میں سے اگر میں دیکھوں گا تو میرے خیال میں تم سعودی عرب جاؤ گے تو زیادہ بہتر ہے میں حرم کی محبت میں ہی صرف یہ بات نہیں کہہ رہا لیکن میرے خیال میں تمہیں سعودی عرب دبائی سے زیادہ سوٹ اس لیے کرے گا کیونکہ دبائی تمہارے لیے بہت فاسٹ ہوگا اور سعودی عرب تمہارے لیے کمپیرٹیو لی اکنومیکلی بھی بہتر ہوگا اور ایموشنلی بھی بہتر ہوگا سورہ اخلاص کی بہت سی تلاوت کرنی ہے اللہ خود ہی حسان رستے جو ہے وہ اس میں سے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو نکال کر دے گا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا تعلق ملتان شہر سے ہے میرا سوال یہ ہے کہ میری فیملی میں کچھ چیشوز چل رہے ہیں میرے چاچو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری فیملی جو ہیں ان پر تعویز گھنڈے وغیرہ کروا رہی ہے میرا نام حسن عباس ہے اور میری والدہ وہ لوگ سمجھتے ہیں میری والدہ کروا رہی ہے میری والدہ کا نام نسرین کوسر ہے اور چاچو جن پر کروا رہی ہے ان کا نام عجاز احمد ہے کائنڈلی ہماری اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں اس میں حسن پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اپنے سر کے بل کھڑے ہو کے بھی ساری زندگی چلیں گے تو آپ عجاز کو سمجھا نہیں سکتے اگر آج آپ عجاز کی سائیکارٹک اویلیویشن کرائیں گے تو یقین کیجئے یا وہ فوبیا کا پیشنٹ نکلے گا اگر شیزوفرینیہ کا نہ نکلا فوبیا کا پیشنٹ ضرور نکلے گا لیکن تعلی دو ہاتھوں سے بجتی ہے اممہ کو بھی اپنا رویہ جو ہے نا وہ بحث سے تھوڑا سا پیچھے رکھنا پڑے گا کوثر جو ہے یہ بحث سے باز آتی نہیں ہے اس کے رویہ کی وجہ سے وہ اس پہ یہ الزام ضرور لگا رہا ہے لیکن یہ معاملہ کہنا کہ اممہ کچھ تعویز کروارہ ہے ارے بھئیہ اگر مقدر تعویزوں سے بدلنے لگیں تو پھر کیا ہی بات ہے میں تو بہت سے حاکموں کی اوپر تعویز کروانے کو تیار بیٹھوں ارے بھئیہ نہیں ہونا اس لیے اپنا ایمان بھی خراب نہ کرو اور اپنی دنیا جو ہے وہ بھی خراب نہ کرو اپنی اممہ سے کہنا اجاز کا پیچھا چھوڑ دیں اجاز کو کوئی دنیا کی طاقت اللہ چاہے تو ٹھیک ہو سکتا ہے اس کو نہیں ٹھیک کر سکتی اممہ سے کہیے کہ صرف یہ کام کرے کہ ایک تسبیح پڑھے یا ظل جلال وال اکرام کی یہ ضرور پڑے اللہ عزت دے گا رزق دے گا اور دوسری تسبیح جو ہے وہ پڑھے یا رحمان یا رحیم یا کریم کی اور پھر اللہ سے دعا کرے حضرت ہمارے ہاں یہ جو تعلقات میں جب تھوڑا سا سٹریس آتا ہے تو لوگ فوراں جادو تونے اور تعویز کی طرف چلتے ہیں شرن ہمیں کیا رد عمل کرنا چاہیے میں ایک بات بلال بھائی کہنا چاہتا ہوں کہ گھاس یا دوسری چیزیں آپ دیکھیں فصل کے ساتھ جو ہوتی ہیں تو فوراں اگ پڑھتی ہیں اگر آپ پروپر فصل کو کاشت کریں گے اس کے لیے آپ کو حل چلانا پڑے گا آنی دینا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی پھر وہ ہوگی برائی اسی طرح پھیلتی ہے اور جو حق ہوتا ہے وہ اس اندہ سے فصل کی طرح ہوتا ہے اس کے لیے تیاری چاہیے ہمارے ہاں ایک معاشرے کا یہ ستم زریفی ہے کہ جو کام نہیں ہوتا ہم تویز گنڈے اور اس طرف ہم تھوگ دیتے ہیں حالانکہ ہمارے ہاتھوں کی خود بھی کمائیاں ہیں اس لیے شرعی طور پہ میں یہ بات تمام احباب کو یہ ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما ہے لَيْسَلْإِنسَانِ إِلَّا مَعَسَا انسان کے لیے وہ ہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور اللہ رب العزت وہ قادر مترک بادشاہ ہے علیم اور خبیر بادشاہ ہے اسی کے قبضہِ قدرت کے اندر ساری کائنات ہے عقیٰ علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے رب کی بارگاہ کے اندر التجا کی جائے تو میرا رب کرتا ہے کیوں اللہ نہیں دے گا جی بیٹا آپ کا کوششن آپ کا نام کیا ہے السلام علیکم علیہ السلام ہم لوگ قصور سے آئے ہیں اور میرا نام سمرین ہے اور یہ میرے میاں ہیں ان کا نام اقترسول ہے اور ہماری شادی کو تین سال ہو گئے ہیں ابھی تک اولاد نہیں تین سال میں تم نے مطلب اتنی پینک کر دی کہ قصور سے یہاں آگئی کہ تین سال ہو گئے اکھر میں ہوتا نا گینکالجز میں ڈاکٹر ہوتا نا میں دونوں سے پانچ پانچ ہزار پیا فیس لیتا دونوں کو دو دو لپڑ لگاتا اور کہتا واپس جاؤ ارے بی بی خدا کا خوف کرو تین سال کے وقفے میں تم کیوں اتنی ٹینشن میں آگئی ہوئے تم نے ٹیسٹ کرا لی ہے اپنے سارے ہاں جی میرے کلیئر ہیں لیکن ان کے درہاں ہیں یہ ویک ہیں بس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی آیت کریمہ آتا ہے پڑھنا لا الہ الا انتہ سبحانہ کا تم نے یہ پڑھنا ہے تم نے صرف ایک کام کرنا ہے یہ ہاتھ سیدھا رکھو یوں یوں کرو یہ ہاتھ تم نے اپنی ناف پہ رکھنا ہے سورہ قاف قاف سورہ مزمل اور سورہ رحمان روزانہ ایک دفعہ تلاوت کرنی ہے ٹھیک ہے اور دو سال سے پہلے خبردار اگر تم نے مجھ سے رابطہ کیا ٹھیک ہے واپس جاؤ اور خوش رہو جی بیٹا آپ کا کوئیسٹن کیا ہے اسلام علیکم علیکم نجم علیہ السلام شیخ پورا سان جی تھوڑا سمچہ بولو میں نے ڈی اے الیکٹیکل کیا ہوا ہے اور میں بی ایسی انجننگ کرنا چاہتا ہوں اور اس میں سپورٹس بیس پر اپلائی کیا ہے میں نے تو اس کے علاوہ اگر نہ ہو سکے تو کوئی دوسرا آپشن نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ پی ایسی اس کے علاوہ کوئی اپسیپٹ نہیں کرتی دگری آپ کی بات درست ہے سوال کیا ہے سوال یہ کہ اس کے علاوہ میں کس فیلڈ میں جاؤں جو میرے لیے بیسٹ رہے تم نے ڈپلوما تو کیا ہوا ہے جی اب تمہیں سپورٹس بیچ پر انجینئرنگ یونیورسٹی انجینئرنگ وہ ساری انجینئرنگ میں سپورٹس بیس پر سیٹے ہوتی ہیں یار انجینئرنگ میں اگر سپورٹس بیس پر سیٹے ہوتی ہیں تو میں حکومت پنجاب سے درخواست کرتا ہوں کہ سپورٹس بیس پر سیٹوں کو ختم کیا جائے کیونکہ اگر سپورٹس بیس پر انجینئر بننے لگ گئے تو ہمارا میار اس دنیا میں بالکل نکم ہو جائے گا پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ تمہارا نام کیا ہے نجم الحسن نجم الحسن جب تم نے ڈپلوما کیا ہے تو میٹرک کے بعد کیا ہے تم نے تم نے پڑھا کیوں نہیں آگے ایف ایسی کیوں نہیں کیا ایف ای کیوں نہیں کیا اس لیے کہ میں کھیلنا جاتا تھا تو کرکٹ کھیلتا ہوں پنجاب کب کھیل چکا ہوں تو اس کے علاوہ یہ کہ ایف ایسی میں اب تمہارا معاملے کا علاج جو ہے نا وہ پنجاب یونیورسٹی یو ایٹی نہیں ہے تمہارا علاج جو ہے نا وہ میڈلیسٹ ہے وہاں جاؤ اور اس معاملے کو یہیں تک تیہ رکھو اس سے زیادہ اگر یہاں لڑتے رہو گے تو یہ تمہارے لئے نائنصافی ہوگی فوزیہ کراچی سے ہمارے ساتھ السلام علیکم فوزیہ والیکم سلام سلام علیکم مجھے اصل میں دو باتیں تھیں ایک تو میری بچی کا تھا میرا نام فوزیہ بچی کا میری ہرا ہے ان کے رشتے آتے ہیں لیکن بات نہیں بنتی کیوں نہیں بنتی کیوں نہیں بنتی فوزیہ کیوں نہیں بنتی اس کا مجھے نہیں پتہ آپ رجیٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ واپس ہی نہیں آتے نہیں وہ لوگ نہیں آتے آتے ہی نہیں ہیں اکیس سال عمر ہے پہلی بات تو یہ فوزیہ کہ اکیس سال کی عمر میں اتنی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے جتنی تمہیں ہے دوسری بات یہ کہ اس بات کو بھی مدنی نظہ رکھنا کہ جب کوئی تمہاری بیٹی کو دیکھنے آئے گا تو تمہاری انزائیٹی کو بھی دیکھے گا اگلا یہ بھی سوچے گا کہ میں جس کی بیٹی لے کے جا رہا ہوں وہ کس ماں کی بیٹی ہے میرے اس جملے کو دل سے سمجھنا تیسری بات یہ کہ ہرا سے کہنا کہ یا ولی یا والی دخول والا قوتہ اللہ باللہ اور یا رحمان یا رحیم یا قریم یہ تین چیزیں ہر وقت پڑے اللہ اسے کامیابی دے گا رشتہ ہرا کا میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مسئلہ تمہاری پوش ہے جو کہ تم کر رہی ہو یہ اگر تم باز آ جاؤ تو یہ آسانی سے معاملات ہو جائیں گے حضرت اللہ نے تو مقدر جو ہے وہ ماں کی پیٹ میں لکھتی ہے لکھتی ہے اس کے بعد تو پریشانی کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے اور ایکشلی پتہ کیا یہ پریشانی جو ہے وہ ایمان کی کمزوری ہے جب آدمی کو اللہ پہ مکمل اور کامل یقین ہوتا ہے جس طرح ہم اکثر میں کہتے ہیں کہ ہم رب کو مانتے لیکن رب کی نہیں مانتے جس دن ہم نے رب پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا اللہ پاک کرم کرے گا ایک آزمودہ وظیفہ میرے قبلہ والے گرم قد فرماتے تھے جب بچیوں کا نیک رشتہ چاہیے تو یا عدلو یا عدلو ایک سو مردفہ اول آخر دروشی پڑھ کے یا عدلو پڑھیں اللہ پاک غائبانہ اسباب قائم کرے گا وہ مصببہ والا عالمین یہ سب وہ دوست وہ بہن بھائی جن کی بچے انتظار کر رہی ہیں ضرور پڑھیں ایک چھوٹا سبق فعلیتیں واپس آتے ہیں اور ایک اور مقدمہ جو میں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں السلام علیکم ورحمتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت مشہور شخصیت ہے حارون رشید ان کے زمانے میں ایک انتہائی بزرگ ہستی ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی عقل اور دانی جو ہے وہ اس زمانے میں بھی دے حضرت بحلول دانا جو ہیں یہ بزار سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے جو ہیں وہ خروٹ کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ کھڑا جو ہے نا وہ رو رہے وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو بھی خروٹ خرید دوں یہ خروٹ نہ ہونے کی وجہ سے رو رہا ہے تو انہوں نے خروٹ خرید دی اور اس بچے کو جا کے دیئے کہ تم بھی جا کے کھیلو اس بچے نے حضرت بحلول کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہتا ہے بحلول تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ دنیا جو ہے یہ خروٹ کھیلنے کی جگہ ہے آپ دم خود رہ گئے کہ بچہ مجھے کیا جواب دے رہا ہے کہا کہ نہیں نہیں تم ایسی باتیں ابھی نہ کرو تمہیں اللہ دے گا اور اس نے کہا میں نے اپنی ماں کو آگ جلاتے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے اس کو چھوٹی لکڑیاں پہلے جلاتی ہے بڑی لکڑیاں ان کے اوپر رکھتی ہے میں نہیں چاہتا کہ میرے جہنم میں جانے کا وسیلہ جو ہے وہ بن جائے اور میرے ماں باپ جو ہیں ان کو بھی جلائے جائے اس پہ صرف ایک جملہ کہا بحلول نے کہا تیری ماں نے تجھ پہ اپنا وقت صرف کیا ہے جن کی مائیں اپنی اولادوں کے ساتھ وقت صرف کرتی ہیں ان کا فرق نظر آتا ہے کراچی میں ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جی اسلام علیکم بیٹا ہیلو سلام علیکم علیکم السلام بلال صاحب میں عزیز احمد کراچی سے بات کر رہا ہوں جنابی علی حکم پہلے بھی دو تین چار دفعہ آپ کی کالر کر چکوا ہوا کے پروگرام میں حکم آپ نے بڑا اچھا مگلے مجھے پینشن نہیں مر لئی نو سال ہو گئے میں پیٹی سیلز ریڈائروں پیٹی سیل کر کے کبھی کیس کو نہیں چلے دیتے وہ پریشان کرتے ہیں میں اتنا بیمار ہو چکا ہوں کہ میں اب اوٹھ نہیں سکتا میں نے وزیر آزم نواز شریف سے اپیل کی صدر پاکستان سے اپیل کی سندھ آئی کول کے چیف جسل آپ کا سوال عزیز پہنچ گیا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے تقریباً تین سال پہلے جو ہے وہ بھی آپ یہی اپیل کر رہے تھے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ نائنصافی ہو رہی ہے ہم آپ کے لئے تب بھی اپیل کر رہے تھے لیکن اب میں یاد تو میں بلال اکبر سے کہوں کہ جنرل صاحب آپ اس میں بھی جائیں اور چھاپا مارے جو کہ نائنصافی ہوگی کہنا کہ جنرل صاحب ہمارے چیز جو ہے وہ رینجرز کریں گے لیکن میں آپ سے عزیز کروں کہ اب اس اس ملک میں درخواست کرنے کی جو صلاحیت ہے نا وہ بھی ان لوگوں کے پاس چلی گئی ہے جو چائنہ کٹنگ کے اندر انوالو ہیں اس ملک میں اخلاق اور شرم اور حیاء اگر ہوتی تو یقین کیجئے آپ کو تین سال اس طرح رولنا نہ پڑتا کالز کر کے کے لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں آپ کو نو سال ہو گئے اور تین سال سے ایک کال جو ہیں وہ میں آپ کی سن رہا ہوں یہ ہاتھ باندھ کے کسی سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس عمر میں جو ساری زندگی ان بزرگوں نے آپ کو دی ہے اگر آپ آج ان معذور لوگوں کو ان کا حق نہیں دے سکتے تو پھر آپ اپنی قبروں کا انتظار کیجئے اگلے کالر سے انتظار بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام علیکم 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 السلام علیکم 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 میں پوچھنا ہے اور اپنے بارے میں میرے بھائی کا نام محمد شاہ ویز ہے کیا نام ہے اور محمد شاہ ویز شاہ ویز شاہ ویز شاہ ویز اچھا اور اس لئے بھی حالی میں میٹرک کیا ہے تو ہم نے یہ پتہ کرنا ہے کہ اس کے لئے کون سکیلڈ بیس ہوگی انجینرین یا میڈیکل سیز بھائیس بتائیے گا میرے خیال میں انجینرینگ میں آٹومیٹیکلی جائے گا اور آئی ٹی میں جائے گا اگلی بات اور اگلی بات یہ کہ میں میرا نام نازی اور میں تین سال سے سیچر ہوں تین سال سے ٹرانسفر کی دین تہا کوشش کر رہے ریکن کچھ نہ کچھ رکاوٹ ہو جاتی ہے رکاوٹ نہیں ہو جاتی یہ اس ملکہ نظام ہی ایسا ہے یہ رکاوٹ ان سے بھرا پڑا ہے اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ رکاوٹ ہو جاتی ہے یہ جنوں کا معاملہ نہیں ہے یہ تعویزوں کا معاملہ نہیں ہے یہ ہمارے حاکموں کا معاملہ ہے کہ وہ کسی کو اس کا حق دینے کے لیے جب تک رولان آنا دیں میں کیا کہوں اس کے لیے میں صرف آپ سے درخواست کروں گا کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو بہت زیادہ کرو یہ اللہ کا وہ توفہ ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے لا کر دیا اور جب یہ لا کر دیا تو چڑ چڑ کی آواز آئی جو کہ دروازہ کھلا اس سے پڑھو اور اللہ سے آسانی کی دعا کرو اور پیچھے نہ بھاگو مقدر تمہارے پیچھے بھاگے گا انشاءاللہ یہ ضرور کرو بھائی کی فکر نہ کرو وہ خود ہی آٹومیٹکلی چلا جائے گا اچھا بچہ ہے وہ جی اسلام علیکم حلو جی اسلام علیکم علیکم السلام میں امینہ قاسم علی بات کر رہی ہوں تراچی سے میرے اونٹے پیر میں پہلے چھوٹی گانٹے تھی پھر پورے پیر میں ہو گئی اب پیرٹ میں بھی بہت ساری ہو گئی کیا چیز اور گانٹی ہو گئی یہ گلٹیاں ہوتی ہے نا وہ ہو گئی ہے پیرٹ میں بھی اور الٹے پاؤں میں بھی ہے اور اب ڈاکٹر سے میں نے دکھایا تو ڈاکٹر وہ کہتے ہیں آپریشن کا اور میں ڈڑتی ہوں آپریشن نہیں کرانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کیا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں یہ لپوما کہتے ہیں ایکس رے اور ٹیسٹ وغیرہ انہوں نے کیا تو وہ کہتے ہیں یہ چربی جیسے جم جاتی ہے نا جسم میں وہ ہے یہ یہ نکلوانے کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے پہلی بات تو یہ لیکن میرے خیال میں اگر تمہیں تکلیف نہیں دیتی تو رہنے دو یہ چربی جم جا رہی ہے اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور میں تمہیں ارز کروں گا کہ اپنے جسم پہ ہاتھ رکھو اور آیت کریمہ اور سورہ فاتحہ جو ہے اس کی تلاوت کرو اور ہاتھ رکھ کے کرو اللہ تمہیں سانی دے گا لیکن سرجری کے علاوہ مینہ اس کا کوئی یہ ادرک اور لیمن کا پانی جو ہے نا وہ کرم پانی میں پی لیں اور چربی پکل جائے گی چربی ویسے ہونی نہیں چاہیے یہ ہونی نہیں چاہیے ادرک اور نیمو کا جو ارک ہے اگر یہ آپ پینا شروع کر رہے تو کیا بات ہے تو حضرت وہ مطلب زبیدہ آپا تو ایک بہت بڑی شخصیت ہے نا یہ میں نے میں نے ہمارے علمہ میں بھی تو ہے نا وہ لوگ جو یہ کر کے دیکھیں میرے بیٹا امینہ اور پھر مجھے بتانا کہ تم کیا بات ہے میرا نام نبیلہ ہے اور میرے دو بیٹے ہیں دونوں موائل کا کام کرتے ہیں تو کام نہیں چلتا نبیلہ پہلے تو تم اپنے بیٹوں کا پیچھا چھوڑو اور ان کو خود کرنے تو جو وہ کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی زندگی کو امیابی دے گا تم فکر نہ کرو میرا نام ساجد حسین ہے میری بیوی کا نام فضہ بطول ہے میری بیوی گھر چھوڑ کے جا چکی ہے وہ واپس آئے گی کہ نہیں آئے گی طلاق مانگ رہی ہے مجھے بتائیں کیا کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ طلاق اگر وہ مانگ رہی ہے کھلا تو اس کا رائٹ ہے وہ لے سکتی ہے لیکن ساجد میں تمہیں یہ بتاؤں کہ یہ رشتہ چلنے والا ہے نہیں اس میں تنگ نہ کرنا انصاف کرنا اگر اخلاق سے جدائی ہو رہی ہے اس نے تمہارے ساتھ رہنا نہیں ہے بالکل بھی نہیں رہنا میرا نام زیا ابراہیم ہے اور زیا ابراہیم یہ خاتون کا نام ہے میرا رشتہ دار میرے بہت مخالف ہے اور مجھ سے حسد کرتے ہیں میری ایک پوتی ہے میرے کچھ رشتہ دار اس کا رشتہ مانگ رہی ہے میں نہیں کرنا چاہتی تو وہ اس پہ میرے ساتھ بڑی دشمنی کرتے ہیں زیا ابراہیم پہلی بات تو میں تمہیں انتہائی عدب سے ایک باپ کی ایسی سے کہہ رہا ہوں آپ اتنی خوبصورت نہیں ہے کہ سارا پاکستان اور ساری دنیا آپ سے حسد کریے کوئی آپ سے حسد نہیں کر رہا آپ ایک انتہائی آثورٹیٹیو اور حاکم خاتون ہے جس سے لوگ جڑتے ہیں میرے خیال میں تم اپنی پوتی کا اکھ رشتہ اس کے ماں باپ کو کرنے دو تو یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہوگا محمد عمر کہتے ہیں میری امی کا نام قوسر ہے اور ان کی بہت خواہش ہے کہ وہ عمرہ کریں اور انشاء اللہ تعالیٰ اور میری امی کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں میں کروانا چاہتا ہوں مگر وہ ایک زد لیے بیٹھی ہیں کہ اپنے پیسوں سے کروں گی ارے لڑکی رڑے لڑکی یہ جو تمہارے بیٹے کے پیسے ہیں یہ تمہارے پیسے ہیں اور تمہارا ان پر حق ہے اگر اللہ کا بلاوہ اللہ کے رسول کا بلاوہ آیا تو ضرور جانا آیت کریمہ پڑھنا خدا تمہیں ضرور کال دے گا انشاءاللہ تعالیٰ حضرت ایک آخری جملہ جو ہوئے پیغام کے طور پر کہہ دیجئے سب سے بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اگر زلت و رسوائی سے زندگی سے آپ بچنا جاتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ پہ عمل کرو گھروں کے اندر معاشرے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ سکر ہو جائے گا بخصورت بات کیا کیا بات ہے کیا بات ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ طاہر کو ہمارے ساتھ ضرور ہونا چاہیے شرعی مسائل اپنی جگہ لیکن جو عاشق رسول ہوتا ہے یقین کیجئے ان کی زبان جو ہے وہ پھول تو جھڑتا ہے ان سے لیکن ان سے جو خوشبو آتی ہے اس گفتگو سے اس کا جو مزہ ہے خدا کی قسم وہ نشہ اور ہی ہے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ